نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے گروں کو قبرستان نہ بناو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروں کو قبرستان بنانے سے منع گیا یعنی قبرستان ویران ہوتا ہے وہاں پہ کوئی آدمی جاتا ہے اس کو ہوف اور دہشت محسوس ہوتی ہے جبکہ گروں کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے گروں کو عباد رکھنا چاہیے اور ان میں خوشبو لگانی چاہیے ان کی صفائی اور سترائی کے خیال لکھنا چاہیے اور اس میں نماز کے احتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے ایسا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا اِنَّ الشَّيطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَعُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ کہ وہ گر کے جس گر کے اندر سرائے بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس سے شیطان باگ جاتا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا اور اس میں سے خصوصی طور پر سرائے بقرہ کی تلاوت جس گر کے اندر ہوگی اور اس گر کے اندر سے جو ہے وہ شیطان باگ جائے گا ضرور نہیں ہے کہ آپ ہر دن پوری ہی سرائے بقرہ شروع سے دے کر آخر تک پڑھیں جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ہفتے میں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ دو دن کے بعد یہ تین دن کے بعد یا آپ روزانہ سرائے بقرہ میں سے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا گر شیطان کی فتنے سے محفوظ رہے